علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو چند موٹی موٹی باتیں آج ذکر کرنا چاہتا ہوں حرام مکروح تحریمی عیسات مکروح تنزیحی حرام تو وہ ہے جس کا ثبوت یقینی شرعی دلیل سے ہو اس کا چھوڑنا ضروری ہے اور یہ اس کا چھوڑنا باعث سواب ہے اور اس کا ایک مرتبہ بھی قصدن کرنے والا فاسق و جہنمی اور گناہ کبیرہ کا مرتقب ہے اور اس کا انکار کرنے والا وہ کافر ہے خوب سمجھ لیجئے کہ حرام فرض کے مقابل ہے یعنی بالکل اپوزٹ ہے ایک فرض ہے اس کے بالکل اپوزٹ حرام ہے یعنی فرض کا کرنا ضروری ہے اور حرام کا چھوڑ دینا ضروری ہے مکروح تحریمی یہ وہ ہے جو شریعت کی زنی دلیل سے ثابت ہے اس کا چھوڑنا لازم اور باعث سواب ہے اور اس کا ایک مرتبہ بھی قصدن کرنے والا جو ہے وہ گناہ کا مرتقب ہوتا ہے اور بار بار تقرار سے کرنے والا کرنا اس کا گناہ کبیرہ ہے اچھی طرح ذہن کر لینا چاہے ذہن نشین یہ بات کر لیں کہ مکروح تحریمی جو ہے یہ واجب کا مقابل ہے واجب کے اپوزٹ ہے یعنی جیسے واجب کو کرنا لازم ہے مکروح تحریمی کو چھوڑنا لازم ہے اسی طرح ایک چیز ہوتی عصاعت وہ ہے کہ جس کا برا کرنا جو ہے وہ برا کام ہے اور کبھی اتفاقیہ کر لینے والا لائق عطاب اور اس کو کرنے کی عادت بنانے والا یہ مستحق عذاب ہے جو ہے یہ سنت معقدہ کا مقابل ہے یعنی سنت معقدہ کو کرنا ثواب اور چھوڑنا برا ہے اور عصاعت کو چھوڑنا ثواب ہے اور کرنا برا ہے اسی طرح مکروح تنزیحی وہ ہے جس کا کرنا شریعت کو پسند نہیں مگر اس کے کرنے والے پر عذاب نہیں یہ سنت غیر معقدہ کا مقابل ہے کہ سنت غیر معقدہ چھوڑنے پر جو ہے وہ پکڑ نہیں ہے پر کرنے پر ثواب ہے تو بالکل اس کا اپوزٹ مکروح تنزیحی ہے اچھا خلاف اولا کیا ہے یہ خلاف اولا وہ ہے کہ اس کو چھوڑ دینا برتا لیکن اگر کر لیا تو کوئی مزائقہ نہیں یہ مستحق کا مقابل ہے کہ مستحق وہ عمل ہے کہ جو کرنا اچھا ہے اسی طرح خلاف اولا جو ہے یہ وہ ہے جو چھوڑنا افضل ہے تو بہرحال یہ موٹی موٹی باتیں ہیں جو علماء کرام نے بھی کتابوں میں جمع فرمائی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ